میر خادر علی خان ہمارے سلامت پہ آئی کوئی بولتا ہوں سلامت پہ بولیے پورا ڈیٹیل آپ بولیے آپ بولیے سلامت علی میں سلامت علی آپ سے مخاطب ہوں ہمارے بڑے لوگ جو موجود ہیں اس وقت شاہر نشین پہ میں سب کا عدبان آدھا بجا لاتا ہوں اور عرض کرنا یہ ہے کہ ہمارے ایک نظام آپ نے برکتہ علی خان صاحب کا جو انتخاب ہوا تھا اسی دن رات میں ہمارے فائملی کے جو لوگ اعلان کھڑ چکے ہیں کہ نئی نظام ہم حتمت علی خان بہاتر کو مان چکے ہیں پھر زیارت کے بعد جو اعلان کیے ہیں کہ ہمارے کوئی نئے چاہیے تو اس کے معنی کیا ہے اور آپ تذکور بنانا چاہ رہے ہیں جو وارز تو وارز ہی ہوتا ہے دوسرا نہیں آ سکتا کوئی یار خان ہمارا بڑا میں بن سکتا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم عدبان صبح خاندان کے بارے میں جو بھو رہے ہیں ساڑھے چار ہزارہ ممبر جو کر رہے ہیں زرانہ خیار خواہ کو سپڑو غلط بات ہے ہم اس کا اس کو نئے مانتے ہو چیز کو یہ ہمارا نئے ہوتا ہے آدمی یہ ہمارا فیملی سے نہیں ہے پہلی چیز دوسری چیز یہ جو ہے لیٹ لیزام کے وارز کو وارز کہہ نہیں آیا ہمارے کو اور آپ بہلے تو اعلان کر چکے ہیں پھر آپ کیوں مکرم ہیں اس کے بارے میں کوئی غیر غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں ہمارا خلاف کہ ہمارے خاندان کو یہ بردام کرنے کا معاملہ تو نہیں چکتا ہے آپ لوگ کے ذریعے میں پورے صاحب دادا تفخات سے میں عدبان گزارش کرتا ہوں کہ آپ کسی کے باروں پر مت آئیے ہیں اور رواب میر برکت علی خان کے جو جائنشین ہیں وہ عدمت جہاں بہت دوری رہیں گے وہ تو خاندانی وارث ہے وہ ہم کو ایکسپ ہے وہ اور جو لوگ پہلے اعلان کر رہے ہیں ان سے یہ عدبان خواہش کیا رہا ہوں کہ آپ کے مفاد کیا ہے اس جو آپ لوگ یہ حرکت کیا جا رہا ہے پہلے تو آپ ہی اعلان کریں کہ ہم عزمت جہاں سے ہم ایکسپ کر لیا ہیں کہ ہم نئے نظام ہیں کے طور پر ہم تلنگانا حکومت سے بھی عدبان آپ بولیں کہ آپ اس کو آفیشلی نئے نظام مانا جائے پھر آپ کیوں آپ کو بزن ہے آپ کا بیان آپ ہم اس لیے میڈیا کے سامنے ہمارے خاندان کے سامنے یہ رکھ رہے ہیں کہ ہمارے دیو نئے نظام ہیں عزمت جہاں بہدوری رہیں گے اور ہم مرز ادام تک ان کا سپٹ کریں انشاءاللہ جو آپ بہت تنازہ چردہ ہے باڈی کا تو دو ہزار بیس میں آپ پیپر اٹھا کے دیکھئے کہ ہمارے اب نامہ لینا شروع کر دا تو میں جب لے لے رہا تو آپ لے لیتا ہوں مافی چاہ تو ہمیں خواست پائنٹ تو یہ ہے کہ اچھے ادمی کی کمیٹی بنی گھر میں کمرے میں جو اپنے آپ کو ملی سے ساہب دادر کا صدر چنا گیا یہ کمرے میں ممران بھی دور رہا ہوں جو ہے مصطبا فائم صاحب جو صدر ساہب دادر اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کا پیپر رہے انہوں کو گلتے ہیں میں تین تیس تیس سال میں وائس پرسیڈنٹ کی سیٹ پہ ہوں جبکہ باڈی کا جو لنبر لکھے ہیں لوگ سیسٹی ایٹ آف ٹو 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 آپ نوٹ کر لیجئے وہ باڈی ہے ڈاکٹر مزفر علی خان پرسیڈنٹ سنیا آپ ڈاکٹر ساہد امیر مزفر علی خان پرسیڈنٹ کی باڈی ہے وہ جو باڈی نہیں ہے اس کے جو جنرل سیکیٹریٹر داوت کو دھوڈ علی خان صرف کو حشمد علی خان صف کو بلات کے اپنے دست مبارک سے باہائیں رہے ہیں کہ آپ کو یہ دے رہے ہیں یہ باڈی کو رینیویل کیے اس کو کنٹینیشن کر رہے بلکے دیئے ہم کو وہ ہمارے پاس ثبوت ہے ہم آپ کو بچاہ ہے تو اب ہی بتاتا ہوں دوسری بات جو یہ باڈی دال کہا ہوں باڈی ان کے نہیں ہے لائے خلقہ رشید خود ہی لگا لے پہلے کو ان کی باڈی کہا سے ریسٹر پتہ یا پھر تیلگانا میں تیلگانا میں کہا ہے ان کی باڈی نہیں ہے سنید میں امیر زہیر الدین علی خان سن اف میر ویخار الدین علی خان گریٹ گرینگ سن اف بسالت جابا سن اف میر ویخار الدین علی خان 823 823 رول نمبر میں آپ سب سے آپ سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آج ہم نے مناخید کیا ہے یہ سب سے اس کا تعلق ہے یہ کہ کل سے جو پرسوں سے دو دن سے جو افاوٹ رہی تھی کہ نائند نظام کو کسی نے ڈکلیئر کیا ہے میں ہم کوئی نام لینا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ان کو ہم کوئی ترجی نہیں دے رہے ہیں وہ اتنے اہمیت رکھتے نہیں ہیں کیونکہ 4500 جو فیملی میمبرز ہمارے ہیں صاحب زہدگان ہیں 4500 سے زیادہ وہ میر عظمت علی جا بہدر کو اپنا نائند نظام already decide کر چکے ہیں اور وہ مانتے ہیں کیونکہ یہ ایت نظام میر برکت علی خواہ بہدر کی جانشین ہے ان کے انتخال کے بعد اور ان کے انتخال سے پہلے آپ کو ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ میر عظمت علی نائند نظام ہوں گے تو اس کا کوئی دوئرائی نہیں ہے اس کے there is no second thought اور اس میں کوئی changes نہیں ہلا سکتے کیونکہ ان کے جانشین ہیں اور وہ ہی بنیں گے اور اب تک ایسا ہی ہوتا آیا ہے اب جو یہ دو دن سے جو افاوٹ رہی تھی کہ رونہ خیار خان یا جو کوئی بھی اپنے آپ کو نائند 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 رکھلر کر رہے ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ ہماری فیملی سے نہیں آتے ہیں اور اگر کوئی نظام بنیں گے تو وہ ہماری فیملی سے ہی ہوں گے اور جو تریڈیشن چلتا آیا ہے فرس نظام میر خمرو دن عالی خان بہدر سے اسی طرح سے چلتا رہے گا اور تا خیمد تک انشاءاللہ نظام وہ اپنے اولادوں کے ان کے اپنے اوزادوں سے بنتے رہیں گے اس میں کوئی چیزیں نہیں آکتے نائنٹین فیفٹی میں جو میر عثمانیل خان جو ٹرسٹ بنایا تھا وہ سرفخاص ٹرسٹ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو جو اپنی لڑکی ہیں اپنی فیملی کی لڑکی ہیں وہ فیملی میں ہی شادی کرے تاکہ ان کا منشاہ یہ تھا کہ یہ ہمارے لوگا ہمارے بچے بچے جو ساتھ رہنا جو بچے بہار میں ہوں میرا ایک رول نمبر ہے ٹوئنٹی ڈو سیونٹی ڈو میرے بچے کو اگر میں شادی کرا بہار کے بچے سے تو ان کے بچوں کو وہ آلاؤنس نہیں آتا میری بچی تک آگے ختم ہو جاتا برس بینیفیشریز ہیں وہ آگے چل کے دس ہزار بھی ہوں گے اس کے لیے ہم کو آج تیاری کرنی ہے ہمارے بچوں کو ایجوکیشن کی تیاری کرنی ہے ہمارے لیے میڈیکل آناؤنسز کی تیاری کرنی ہے یہ سب کے لیے ہماری کوششیں جاری ہے اور انشاءاللہ ہماری نماندگی ہے آج ہم سے نہیں ساتھ آٹھ سال سے ہم کام کر رہے ہیں اور سب سے ایمپورٹن جو بات ہے وہ یہ بتا دوں کہ میں جب ہم میر عظمت جب آدھو سے ملاقات کیے تھے یہ ان کو ہمارا ریفرینڈم ہمارا پرپوزل پلان دے چکے تھے کہ ہم نے ایک آسیف جائی کالنی کا پلان کیا ہوا ہے اور اس کے لیے زمین جو ہے وہ آلڑی سرچ بھی کی جاری ہے ہمارے جو سرف خاص مبارک کے جہاں جہاں پر زمین خالی ہے اس میں سے اچھی سے اچھی زمین پر انشاءاللہ تعالی آسیف جائی کالنی جو ہمارا خواب ہے اس کو ہم تعمیر کریں گے اور اس کے اندر جتنا اس سے بینفیٹ آئے گا اس کا ریوینیو جو آئے گا وہ ہماری فیملی میبرز کو ملے گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم بکنے والے لوگ نہیں ہیں ہماری خاندان ہماری جو فیملی ہے وہ ایک روائل فیملی ہے یہ کوئی آکر کے چند پیسے ہمارے کورپس فنڈ میں دیلنے کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہم کوئی نظام کو چینج نہیں کر سکتے ہمارا نظام جو چلتا آیا ہے وہ ایسے چلتا رہے گا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتے انشاءاللہ تعالی ہمارے جو نظام ہیں نائیت نظام میر ازمجہ بہدور وہ ہی ہمارے اصلی ہیڈ اف دی فیملی ہے ہم انہی کو مانتے ہیں اگر دن نوبڈی ایس